اس نوز کو پکڑا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے بھی ان بات سار کیا انہوں نے کہا کہ سنسار سے پار کرنے کا اسٹانگ مارگ ہے اور وہ مارگ ہے اپنے آپ کو پہلے سدھ کرو گے تو اس مارگ پر چل سکتے ہو اور ان کا سدھاند انہوں نے بتایا تھا کہ اس من کو کبھی ایک منٹ کے لیے بھی کھالی نہ بیٹھنے دو اگر یہ من کھالی بیٹھے گا یہ ایسی سہتانی کرے گا کہ تمہیں لے دوبے گا نام کی طرف نہیں جانے دے گا اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں جو انسان سیوا نہیں کرتا ہے کوئی کام نہیں کرتا ہے تو وہ کبھی بھی بغت نہیں ہو سکتا نام کی کمائی نہیں کر سکتا ایک بھی سنت مہاتمہ فقیر کی جیونی اٹھا کے لے کے آؤ اور کہو کہ اس نے کام نہیں کیا جس نے کھالی بیٹھ کے روٹی کھائی وہ کار کا شکاری بنا ایک بھی سنت ایسا بتا دے ان کی جیونی میں ان کا پہلا سی دھانت ہوگا کہ اپنا کما کے کھاؤ تلسی داس نے بھی کہا ہے کہ گھر میں رہو کما کے کھاؤ پر دھن پر تیریہ سے نیر نہ لگاؤ گرستی سے بڑھ کے کوئی دھرم نہیں ہے گرستی انسان خود کا پیٹ پارتا ہے اپنی میند کرتا ہے کوئی عطیتھی میمان یا دوسرے جیو بھی اس کے پاس آتے ہیں اور اس کے ہردے میں دیا پریم ہے تو وہ ان کے لیے بھی کتے بلی کو دیتا ہے جانوروں کو دیتا ہے پکشیوں کو چوکا دیتا ہے ضرورت مند کو روٹی بھی دیتا ہے اس سے بڑھ کے دوسرا دھرم کوئی نہیں ہو سکتا کہ جیو جیو پر دیا کرے جس کے دل میں دیا ہے وہاں دھرم ہے اور جس کے دل میں دیا نہیں ہے وہ صد کسائی ہے پکا کسائی کسائی گڑے کاٹنے والا نہیں ہے وہ مضبور ہے اس کا تو پیسہ ہے لیکن ہم سے اچھے کرم کسائی ہم سے اچھے جات کسائی ہم کرم کسائی رہے جو جات کے کسائی ہیں وہ ہمارے سے لاکھ درجے اچھے ہیں کیونکہ ہم تو کرم کے کسائی ہیں کرم کو گندہ کرتے ہیں وہ مضبورن کرتے ہیں ان کی روزی ہونے کے قارن ان کے پاس دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے اس لئے جس انسان نے اپنے کرم کو نہیں بنایا جب تک وہ کچھ کرنے لائک کر کے نہیں کھاتا ہے کام نہیں کرتا ہے اور دوسرے کا جو آدھاری تو ہو جاتا ہے تو وہ کرزدار بن کے جاتا ہے سنسار سے جب تک انسان کے جان میں جان ہے تب تک محنت کرو جو انسان محنت کرتا ہے وہ بھزن بھی اوشہ کرتا ہے جو میند نہیں کرتا وہ انسان بھزن نہیں کر سکتا تو میں نے کہا تھا کہ بدھ کے انویائیوں میں میں نے کیا خوبی دیکھی کہ ایک بار میں نے دیکھا کہ کافی بدھ کے انویائی تھے اور جب ان سے میری بات ہوئی تو میں نے کہا کہ تم آپ کھالی سمی میں ہمارا سنت مت کا اور مورتی سے مطلب کیا بولے کہ ہم کریں بھی کیا جب ہم کھالی ہوتے ہیں تو ہم پتھر میں اسے مورتی نکالنا شروع کر دیتے ہیں اس کو کٹ کے چھینیوں اور ہتھوڑوں سے اس کو کٹتے ہیں اور پتھر میں اس بودھ کی پرتیمہ کو بناتے ہیں جب ہمارا سمیں بھزن کا ہوتا ہے تو ہم دھیان اور ابھیاس کرتے ہیں سمن کرتے ہیں نام کا لیکن جب بھی کھالی ہوتے ہیں ہم کھالی بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ اگر کھالی بیٹھیں گے تو من میں کوئی نہ کوئی دوسری بات سجھے نہیں لیکن جب ہم مہتمہ بودھ کی ہی تصویر کو ترازتے ہیں پتھر میں تو ہمارے دل میں ہمارے دماغ میں ہمارے ویچار میں ہمارے کرم میں سمجھنے کی بات ہے ہر چیز میں ہماری ان کی تصویر ان کے سدانت ان کے نیم کے سوائے دوسری کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو اس لئے میں اس کو بات کو سن کے حیران ہوا کہ نشید روپ سے یہی بات ہے کہ ہم ویسے تو پرچار کریں کام کا کرود کا لوگ کا اور یہی بات جب کہی تو مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ کوئی ایک رازہ تھا اور رازہ کو بیراغ ہوا راز بات چھوڑ کے اس نے سوچا کہ کچھ نہیں سنسار کا جیون یہ سکھ سویدہ یہ ویبھاو یہ پریوار یہ کٹم یہ سب دکھ کے کارن ہیں سنسار میں کتنے بڑے بڑے رازہ آئے سمپتی جوڑی دھندولت جوڑی لیکن اپنے کرم کر کے گئے ان کے پلے کچھ نہیں گیا یوگی سنت ماتمہ لوگ جو ہوتے ہیں اوپر بھوکا بھزن کرتے ہیں سار وستو یہ ہے کہ اپنے جیون کا پورا لاغ وحی اٹھاتے ہیں اس نے کیا کہا اپنے راز کاز کو چھوڑ کے اور جنگلوں میں چلا گیا تپ کرنے کے لیے آرام سے ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنا کے اس میں پرماتمہ کا بھزن کرتا تھا جتنا ٹائم اس سے نکلتا تھا جب بھی فرصت کی چھن ہوتی تب بھی اسی کو نام میں سمرڑ میں دھیان میں مست رہتا اس طرح کرچے کرچے جب کافی دن بیٹھ گئے تو اپنے اندر دیوتا کو بڑے بار بار بڑے خطرے ہوئے ہیں وہ ہمیشہ ایک ہی چنتہ میں رہتا ہے کہ کبھی کوئی میرا راز یا گدی نہ چھین دے اور جب جب اندر کے ساتھ ایسی گھٹنا ہوتی ہے تو بھاگیا وشنو بھگوان کے پاس جاتا ہے کہ آپ بچاؤ مجھے میرا دو کہیں کوئی تب کرتا ہے کہیں کوئی کچھ کرتا ہے اور اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو میرا دورات چھن جائے گا تو اسی لیے کہا ہے کہ انسان سے بڑھ کے کوئی جیوان نہیں ہے دیوی دیوتا جن کو اچھا ملا ہے کیوں ملا کہ انہوں نے کبھی تب کیا ہوگا نیک کرم کیے ہوں گے جب آپ اچھے کام کرتے ہو رازہ بابو سیڑھ سا اکار بن کے آ جاؤ گے دھنوان بن کے آ جاؤ گے ایس کرنے کے لیے سارے چیز مل جائیں گے سریر کی ایس آتما کی ایس نہیں ہے آتما کی ایس آنند اگر لینا جاتے ہیں تو مست فقیری میں ملے گی وہ وہ چیزوں کی سنگ رہے میں نہیں بار کی لیپا پوتی میں نہیں بار کی چمک دمک دکھاوے میں نہیں سریر کے سزاوے میں نہیں ایر جیب کے سواد کے کھانے میں نہیں جب آتما کا سواد آنا شروع ہوگا او رس پاوہ تو ایر اس نہیں بھاوہ جس کو وہ آنند آنا شروع ہو جائے گا سمسار کے سفیکے لگیں گے یہ اچھے نہیں لگیں گے جب وہ جینا نہیں چاہے گا وہ پھر نہیں پوچھے گا کہ تیرا حال چال کیا ہے تیرا پریوار کیسا ہے تیرا دھندہ کیتنا ہے تو کیا کماتا ہے کیا کرتا ہے یہ نپٹ سمساری آدمیوں کے کام ہوتے ہیں کوئی بھی سچنگی آپس میں مل کے یہ پوچھتا ہی نہیں ہے وہ پوچھتے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں ارے سب کے سب وہ مایہ کی کھیل میں فسے ہوئے ہیں لیکن راجہ اس مایہ سے کھیل سے نکل گیا بہت سے کبیر صاحب کی ایک بانی ہے اس میں کہتے ہیں کہ اس رس کارن بڑھے نرپیوگیر تیاگے بھوگویلا سا ارے اس رس کے کارن نرپ رازہ لوگ بھی اپنے راز پاز کو چھوڑ کے انہوں نے بھوگویلا ساکھ کے اور اسے رس کو پرابت کرنے کے لیے ایکانت واس کی آپربھوکی بھگتی کری نام کی کمائی کری اسی پرکار سے اس رازہ نے بھی سوچا اور راز کاز کو چھوڑ کے اور اپنی مستی میں جنگل میں پرماتمہ کی دیان میں بھگتی میں مست رہتا تھا تو اندر کو خطرہ ہوا اندر آیا دنوس بان لے کے کیونکہ پتہ ہے کہ انسان کس چیز میں کابو آئے گا انسان من کا گلام ہے من کو اگر نکار دیا جائے من سے بچا لیا جائے نا انسان کو یہ خود برم ہے چاچ ہماری چوڑی چاچ نیچوں کے نیچ تو آپ بھی برم تھا جو چاہ نہ ہوتی بیچ سماری چوڑی کا مطلب ہے جو بری سے بری حالت ہیں بری سے بری چیز ہے وہ انسان کے اندر چاہ جو ہے اچھا ہے جو کامنا ہے یہ انسان کو لے کے ڈوبتی ہے یہی مایہ ہے یہ نیچوں کی نیچ ہے یہ چاہ تمہیں گندے سے گندہ کرم کروا دیتی ہے کیونکہ چاہ کو لے کے سارے کام کرتے ہو جس کے دل میں کوئی چاہ نہیں ہوتی وہ کوئی کام نہیں کر سکتا اس لیے مہاپرسوں نے کہا جس چاہ کو چاہ سے چاہ نہیں اس چاہ کو چاہ میں چھوڑ دے جس راہ کو راہ سے راہ نہیں اس راہ کو راہ میں چھوڑ دے اس چاہ کی ہمیں چاہ نہیں ہے لیکن اندر وہاں پہنچا ہے اس نے پہچان لیا کہ انسان کیسے پھچ سکتا ہے انسان کا کیا پھچانا مرت منڈل کے انسان ساری چیزوں میں کتنے پھندے ڈال لے جہاں اب قدم قدم پہ پھندہ پڑا ہوا ہے بس تھوڑا سا اس کو لگانے کی ضرورت ہے ہماری تو اوقات کیا ہے بڑے بڑے رشی مونی تپ داری جٹا داری اسی اسی ہزار برس تک تپ کرنے والے کام اور مایہ کا روپ در کے ایسے مارے کہ ان کا پھر کمی کھوز نہیں پایا انہیں کی گلتیاں بھی کروائی تھی لیکن سنتوں پر مایہ کا کوئی جور نہیں چلا کیونکہ سنتوں نے تو کبیر صاحب جیسوں نے تو کیا کہا مایہ کا روپ دیکھ کے مایہ نے بار بار ٹھگنے کی کوشش کی اور کبیر صاحب نے کیا کہا کہ جب بھی وہ چمک دمک دیکھی اس دنیا داری کی لٹے رہے کسی بھی روپ میں آ سکتا ہے وہ مایہ کسی بھی روپ میں آ سکتی ہے اس سبت میں یہی ورنن تھا وہ مایہ انیک روپ دردر کے لوٹتی ہے جس کو جو پندہ پھٹ آتا ڈال لیتی ہے وہ تو کبیر صاحب نے جب مایہ نے کئی بار اس پر آکرمن کیے تو کبیر صاحب نے تو ان کو کھلا کہا کہ ٹھگنی کیا نینہ جھمکا ہوئے تیرے کبیر آتھ نہیں آوے روٹی کا بھوکھا تھا کپڑے کا موتاز تھا کچھ نہیں تھا ننگا فقیر تھا لیکن جب بھی وہ لالچ آیا بولا کہ ٹھگنی کیا نینہ جھمکا ہوئے تیرے کبیر آتھ نہیں آوے کہ کیا تو مجھے دکھاتی ہے ٹھگنے کے لیے انیک بار روپ دردر کے آئی وہ لیکن کبیر صاحب پر اس کا دعو نہیں چلا تو ٹھگنی سنت سے ڈرتی ہے سنت وہ سور شپائی ہیں جن کے اس ستھ پروس سے سیدھے سمپرک ہوتے ہیں اور ان کی جو سانندے میں ان کی سرن میں اور ان کی سرنہ گجو ہو جاتا ہے اس کو بھی کال مایا اور یہ مہاتھ نہیں لگا سکتے ان کی کوئی طاقت نہیں لیکن سچ سے دل سے ہو پاکھنڈی بن کے اگر آوگے تو کیا پرماتمہ تمہارے پاکھنڈ کو تمہارے دل کی بات کو نہیں سمجھتا ہے پرماتمہ کو مورخ نہیں بنا سکتے پرندو اندر نے کیا کیا اس نے سوچا کہ رازہ تھا اور رازہ کو ٹھگنے کا ایک ہی نائب طریقہ ہے اس نے دنوس بان لیا اور جا کے کوٹیا کو کہنے لگیا دنڈوت مہاراج پرنام نمسکار مہاتمہ نے دیکھا بولے آو بچہ آئی اسمان بھگا آپ کی لمبی آئی ہو یہاں جنگل میں آپ کا کیسے آنا ہوا بولا جی یہاں کہیں میں جا رہا تھا اور اب میں واپسی میں آؤں گا جب لے لوں گا میرا دنوس بان آپ رکھ لیں بولا کہ ارے مہاتمہ کا دنوس بان کا کیا مطلب چھوٹی سی کوٹیا ہے میں کیوں رکھ لوں لے جا اس نے بہت منت کری کہ کوئی نہیں سی میں جلی آوں گا اور آتی بار لے جاوں گا اس کو کہاں اٹھائے پھروں گا یہ ایک کونے میں پڑا رہے گا کوئی خاص جائے گا نہیں گہرتا اس نے دنوس بان دیا مہاتمہ نے اس کو رکھ دیا کونے میں اب مہاتمہ جب بھی دیان میں بیٹھتا روزانہ اندر تو چلتا اپنا کام کر کے اب مہاتمہ جب بھی دیان میں بیٹھتا اٹھتا وہ دنوس بان سامنے دکھائی دیتا رازہ رہا تھا اب جس چیز کو تم روزانہ دیکھتے ہو روزانہ کرتے ہو اس چیزے کیسے بچ جاؤ گے نام کا سومن نہیں کرتے روزانہ اگر نام کا سومن بھی تم روزانہ کرو نت نیم سے ابھیاس کرنے کے لئے کہا جاتا ہے تو وہ نام بھی پکیا ایسا ہی ہو جائے گا پھر یہ من اس نام کا غلام بن جائے گا رازہ کے ساتھ اتپات کر دیا اس دنوس بان نے دنوس بان تو جڑ چیز تھا انسان بدھی مان تھا لیکن اس کے اندر بیٹھا ہوا سیطان جاگ اٹھا رازہ رہا تھا پیچھے کے کرم اس کو کام یاد آئی میں دھاپک رہا ہوں نا ماسٹر تھا میں ستائیس سال کر آج بھی مجھے کلاس روم میرے ساتھ کے ساتھی میرے بچے پڑھاتا ہوا اب بھی مجھے کلاس روم بچے نظر آتے ہیں کیونکہ میرے دماغ پر جو سنسکار پڑے ہوئے ہیں دبے ہوئے جب بھی کبھی سوپن کی آوستہ میں یا ارد چیتنا میں بھی ایسے کھالات مجھے آتے ہیں تو کیسے بچ سکتے ہیں جو کام ہم نے کیا ہے ہماری حقات نہیں ہے مہار پرسوں نے اپنے کالے مو کر کر کے سنسار والوں کو شکشہ دی بتایا انہوں نے اپنے ادھان دے دے کے بتایا تو اس مہتمہ کے ساتھ بھی یہی ہوا جب روزانہ اس دنوشبان کو دیکھتا تھا ایک دن اس کو کھال آیا کہ تُو نے بھی تو بہت دنوشبان چلائے ہیں دیکھ تُو نشانہ بھول گیا کہ لگاتا ہے ابھی اس نے دنوشبان کو اٹھایا اور اٹھا کے نشانہ لگا نشانہ لگ گیا اب اس نے وہ نام تو چھوٹ گیا وہ دھیانہ بیاس کرنا اس نے چھوٹ دیا اور اس دنوشبان کو لے کے اس ہکاری بن گیا جنگل میں اندر نے کیا وہاں آنا تھوڑا تھا لیکن دیکھو کہ اس من نے کیا اسے کھیل کروا دیا کہ ایک رکھی ہوئی چیز کے ذریعے سے اس نے من نے اس کو دوبارہ سے گرا لیا اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم یہ نہیں بتاتے کہ اس کو کام کو کیسے ہم اپنے بس میں کریں کرود کو کیسے بس میں کریں ارے ہم کھالی بیٹھے جب رہتے ہیں تو کھالی انسان کا دماغ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رہ سکتا تم سوچو گے میں کیا کروں کچھ بھی اگر نہیں ہوتا تو وہ آدمی کچھ نہ کچھ کرنے کی سوچتا ہی ہے سوچنے کی بات یہ من کبھی اچھا نہیں سوچتا اور یہ بھی حالت ہے کہ ہمیشہ تم بزن میں بھی نہیں رہ سکتے سمادی میں بھی نہیں رہ سکتے کیونکہ گھرستی تو چاروں طرف سے آپداؤں سے بھپداؤں سے اور پریشانیوں سے گھرا رہتا ہے اور وہ بھی کیسے گھراو ہے چاروں طرف کا چاروں طرف کا ان ساری کی ساری وسم پرستیتھیوں سے بنا ہوا وسم پرستیتھیوں سے بنا ہوا گھیرا ہے ہمارے چاروں طرف ہاں ہاں کار مچی ہوئی ہے ذرا گور کر کے دیکھو کہ سارے کے سارے من اور مایہ کے کھیل میں ہم کھیلتے جا رہے ہیں اس لیے وہ نام کہاں سے ہمیں یاد آئے گا تو پریمیوں من کے اندر جو سیطان بیٹھا ہوا ہے وہ ہے سلی راون ست سیتہ ہے رام سنگھ راون ہے یہ من اور راون کار راون نے سیتہ کارن راون نے راون کیا دمن ست ہے وہ سیتہ ہے اس کو بچانے کے لیے نام روپی جو راون ہے اس کو من روپی راون کو کابو کرنا پڑے گا تو جب تک ہمیں گروہ کی سرن میں گروہ کے بچان میں رہ کے یہ کام نہیں کرتے گروہ کے بچان کو نہیں مانتے ہیں نہیں کر سکتے پراربد کرم کا نام لے کے ہم لٹا کرتے ہیں سنسار میں کہ میرا کرم ایسا تھا میرا بھاگیا ایسا تھا اسور نے میرے ساتھ کرنا کرنا ایسا تھا ارے پریمیوں اسور کو دوست دیتے ہو کرم کو دوست دیتے ہو بھاگیا کا دوست نکالتے ہو کرتے خود ہو